اب بیتی حضرت شیخ مولانا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی سوان عمری ہے اس کی ساتھویں قسط ہے گزشتہ نشست میں تعلیمی سال کے آخری مہینوں کے احوال بیان ہو گئے تھے والد صاحب کی وفات کا تذکرہ تھا اور حضرت خلیل احمد صارنپوری صاحب کے حجاز سفر کا بیان تھا جس کے وجہ سے مدرسے کے جو آساتے جاتے ہیں تو ان کو بعض کتابیں ان میں رد و بدل ہو گئی تھی پڑھانے میں اس کے علاوہ حضرت خلیل احمد صارنپوری صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو ذہن میں ارادہ بن گیا تھا بزل المجہود لکھنے کا تو اس کے مطالق انہوں نے حضرت شیخ مرانہ ذکریل صاحب رحمت اللہ علیہ اور ایک اور شاگر تھے حسن احمد تو ان دونوں سے مشورہ کیا اور ان دونوں سے رائی لی تو انہوں نے احمد کی کا اظہار کیا تو یہ باتیں ہو گئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے شوال میں حضرت سے عرض کیا کہ حضرت بزل کے لیے وقت بہت توڑا ملتا ہے اس لیے کہ بزل پہلے صرف تیسرے چوتے گھنٹے میں ہوتی تھی میرا خیال یہ ہے کہ ترمیزی شریف حضرت والا مولانا لطیف صاحب کے حوالے کر دیں اور بجائے صبح کے شام کو ابو دعوت شریف پڑھا دیا کریں میری ترمیزی بخاری تو حضرت کے پاس ہو گئی میری تمنہ یہ ہے کہ بقیان کتابیں بھی ہر سال ایک ایک کتاب ہو کر پوری ہو جائے کریں حضرت نے بڑی مسرد سے اس کو قبول فرما لیا اور اس لیے کہ ایک تو اس میں بزل کے لیے زیادہ وقت ملتا تھا جو حضرت کی عین تمنہ تھی دوسری اس سیاہکار کے اوپر حضرت کی شفقت بے پایاں کی وجہ سے ابو دعوت کے پڑھانے سے حضرت کو مسرد تھی اس لیے شعوال 35 ہجری سے حضرت کے یہاں ابو دعوت ہوئی شعبان تک اور شعوال 34 ہجری میں میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت کے یہاں اس سال مسلم ہوگی حضرت نے فرمایا کہ بہت اچھا اور اس سال مسلم شریف اور نسائی شریف پر حضرت کے پاس پڑھی ابن ماجہ شریف دونوں بزرگوں کے پاس پڑھنے کی نوبت نہیں آئی البتہ مدینہ پاک میں 45 ہجری میں بزل المجہود ختم ہونے کے بعد ابن ماجہ حضرت قدس سرحو سے شروع کی تھی اور چند سبق پڑھے تھے لیکن پھر ماہ مبارک آ گیا اور پھر حضرت کی طبیعت ناساز ہو گئی اس لیے پوری نہ ہو سکی تحاوی شریف اولاً میں نے اپنے والد صاحب سے مشکات کے ساتھ پڑھی تھی میں نے والد صاحب کو اور مولانا سید انور شاہ صاحب شیخ الحدیث داراللوم دیوبند کو تحاوی شریف سے بہت خصوصی تعلق تھا اسی بنا پر گنگوہ کے قیام میں والد صاحب رحمت علی نے تحاوی شریف کا اردو ترجمہ بھی شروع فرما دیا تھا اس کا اشتہار بھی دے دیا تھا اس کا بہت سا حصہ میرے چچا جان نور اللہ مرقضہو نے بھی اباجان کے تعمیل حکم میں لکھا مگر مقدر سے پورا نہ ہو سکا اسانیت کو چھوڑ کر متون حدیث کا خلاصہ اور امام تحاوی کی نظر کو تفصیل سے لکھنا یہ موضوع تھا اسانیت سنت کی جمعہ ہے اور متون مطن کی جمعہ ہے حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری صاحب رحمت علی نے ایک دفعہ مجھ سے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ تحاوی کی دونوں جلدیں داخل درس ہوں میں دارالعلوم میں اس پر قابوب نہ پاسکا تم مظاہر علوم میں مجھ سے زیادہ بایختیار ہو اور حضرت شاہ صاحب رحمت علی نے یہ صحیح فرمایا تھا اس زمانے میں ایسا ہی تھا چنانچہ شاہ صاحب رحمت علی کی تعمیلی ارشاد میں میں نے مظاہر علوم میں تحاوی شریف کا مستقل گھنٹا کیا تھا لیکن باوجود کوشش کے دونوں جلدیں پوری ہونے پر میں بھی قابوب نہ پاسکا کئی دفعہ تقسیم اسباق میں میں نے یہ پیشکش کی کہ ابو دعود اور پھر بخاری کے جگہ مجھے تحاوی دے دی جائے مگر اہل مدرسہ نے ان دونوں کتابوں کو تحاوی سے زیرہ اہم سمجھا اور ایک سبق سے زائد یہ ناکارہ بھی اپنی تعلیفی سلسلہ کی وجہ سے پڑھانے کے لئے تیار نہ تھا تحاوی شریف جو ہے یہ ہنفی ہے اور یہ امام بخاری اور یہ بات جو ہے یہ شایفی وغیرہ ہے اور یہ بھی بڑی ہمارے دیوبن کا جو خاص ترمولانہ نشاہ صاحب وغیرہ یہ ان کو بایتا تھا توششت ہے ان کو سائے ستہ کی طرح اہمیت دی جائے لیفن نہیں خدا کرے کہ آئندہ کوئی تحاوی کا شوقین اس کی دونوں جلدوں کو پورا کرا دیا کرے مشکات والے سال میں اپنے والد صاحب نور اللہ عمر قدعو سے تقریباً ایک جلد پوری اور دوسرے کا کچھ حصہ پڑ پڑا اور اس کے بعد موتا امام محمد کے ساتھ کچھ حصہ حضرت کے یہاں پڑا حضرت کا معمول اول ترمیدی شریف اس کے بعد بخاری شریف اور اس کے ختم پر موتا امام محمد اور تحاوی شریف پڑھانے کا چند سال رہا اس لیے بندے نے تحاوی شریف کا معظم حصہ اولاً اپنے والد صاحب سے تقریباً ڈیرڈ جلد پڑی اور اس کے بعد تبرکن دوسرے سال میں کچھ حصہ حضرت سے پڑی یہ تو طالب علمی کا دور تھا جو بہت ہی عجلت میں چند واقعات لے کے اب اس سے آگے کا دور یہ زمانی کتنے باریٹ اور باتیں یاد ہیں حالانکہ جہتے ہیں جو عجلت میں لٹھتے اب مدرسی کے سنو یعنی بطورِ استاد محرم 35 ہجری میں کے شروع میں یہ ناکارہ مدرس ہوا جب میری مدرسی کا اور میرے طرف اسباق منتقل ہونے کا اعلان ہوا تو میرے عزیز محترم دوست مولوی ادریس صاحب کاندلیوی مولف مولانا ادریس چاندلی رحمت اللہ علیہ پر یہاں جام مولانا ادریس چاندلی رحمت اللہ علیہ پارٹیشن جے بات جام اشرفیہ میں آئے تھے یہاں تھے سیرت النبی سیرت المصطفیٰ کے نام سے تین جلدوں میں لکھی ہے اور معارف القرآن کے نام سے تو معارف القرآن مبتشفی صرفتہ ہے انجی بھی معارف القرآن ہے اور جو ہے یہاں لاہور میں فوت ہوئے ہیں پھر انجی جگہ جب بیٹھا تھا عبد المالک وہ شیخ العدیس ہو رہا ہے تو زیادہ جامع شفیہ میں رہے ہیں میری ملاقات ہوئے ہیں جب میری مدرسی کا اور میری طرف اسباق منتقل ہونے کا اعلان ہوا تو میرے عزیز محترم دوست مولوی ادریس صاحب کاندلوی مولف التعلیق السبیح جو آج کل جامعہ شرفیہ لاہور میں اعلی مدرسین میں شمار ہیں حدیث و تفسیر کے کتابیں کسرت سے پڑھاتے ہیں انہوں نے بہت اخلاص و محبت سے ایک نصیحت کی جس نے مجھے بہت کام کیا بہت کام دیا انہوں نے کہا میاں صاحب ایک بات غور سے سن لو تم نے جس طرح خود پڑھا ہے مدرسوں میں یہ طرز نہیں چلنے کا طالب علم دمہ دم شکایت ہی کریں گے اور نالائق بن کر مدرسے سے الگ کر دی جاؤ گے میری ایک نصیحت جو مدرس کے طرز تعلیم اور طلبہ کی مزاج کی موافق ہے اور جس سے تم طالب علم کی نگاہ میں محبوب بن جاؤ گے تم اس کی ذرا پرواہ نہ کیجئے ہو کہ طالب علم نے مطالعہ دیکھا یا نہیں دیکھا سبق یاد کیا یا نہیں اگر تم نے طلبہ سے مطالعہ پر وہ گرفت کی جو تم سے کی گئی تو تمہارے خلاف طلبہ میں شور مچ جائے گا وہ یہ نہیں کہنے کے کہ ہم سے مطالعہ کے گرفت کی جاتی ہے یا ہم سے گزشتہ سبق سنا جاتا ہے وہ تمہیں نالائق ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اس لیے میری مخلصان نصیحت کو احتمام سے سن لو کہ جو تمہارے موہ میں آئے کہتے چلے جانا یہ نہ سوچنا کہ یہ طالب علم کے استداد کے موافق ہے یا اس سے انچی بات ہے یہ بھی نہ پوچھنا کہ کل میں نے کیا کہا تھا کس نے یاد کیا کس نے نہیں بول دی رہا ہوں بول دی رہا ہوں تجریف کر دی رہا ہوں اس نصیحت نے اس نصیحت نے مجھے آخر تک بہت کام دیا میری جہالت پر ان کی نصیحت نے بہت ہی پردہ ڈالے رکھا میرے ابتدائی تقرر کے وقت جو محرم سے ہوا تھا دو سبق مجھے منتقل ہو کر آئے ایک میرے چچا جان کہ یہاں سے اصول الشاشی کا اور دوسرا حضرت مولانا زفر احمد صاحب عثمانی تانوی حال شیخ الاسلام پاکستان جو اس وقت مظاہر علوم کے مدرس تھے ان سے علم السیقہ منتقل ہو کر آیا اور دونوں کتابیں میری بے پڑی تھی علم السیقہ کا کچھ زیادہ فکر نہ ہوا البتہ اصول الشاشی اہم تھی جماعت بھی اس کی کچھ بڑی تھی میں نے چچا جان سے پوچھا کہ سبق کہاں سے ہوگا انہوں نے بتا دیا کہ فصلن فی الامر کے ایک ورق کے بات سے ہے مگر میں نے کیونکہ مجھے طلبہ کا اندازہ تھا کہ طالب علم دو کا دیا کرتے ہیں چچا جان سے امر کی بحث کے دو ورق پڑھ لئے ایک طلبہ کا پڑھا ہوا اور دوسرا بے پڑھا ان سے تو اپنے ہی ذابطے پر پڑھے کہ جلی جلی لیکن چونکہ اعلان بت کو ہو گیا تھا اور شمبہ سے سبق شروع تھے اس لیے دو تین دن میں نے کتب اصول میں اصول الشاشی کے شروح و ہواشی نور الانوار و منار اس کی شرح کشف الاسرار حسامی اور اس کی جتنی شروح مل سکی توزیح تلویح دو دن میں امر کی ابتدائی بحث سب میں نے خوب دیکھی اور درزگاہ میں پہنچنے کے بعد اجنبیانہ پوچھا سبق کہاں سے ہے سب نے متفق اللسان ہو کر کہا فصلن فی الامر سے یعنی مما کا خبر ہے اکڑکا رہا ہے دو سفی اس تو سبقے یاد کر رہا تھا یہ سکول کالیج میں بھی یہی یہی چیزیں ہیں میں نے تو پہلے ہی سمجھ لیا تاکہ دو کا دیں گے میں نے ایک گھنٹہ امر کی بحث میں خرچ کر دیا معلوم نہیں کیا کیا کہا ہوگا اتنا یاد ہے کہ پہلا دن تو صرف فصلن فی الامر پر خرچ ہوا اس کے بعد پورا ایک ہفتہ اس ایک ورق میں لگا دیا جو چچا جان ایک دو دن میں پڑا چکے تھے مولوی ادریس صاحب کو اللہ تعالی جزائے خیر دے انہی کی نصیحت اور تجربہ کا یہ سمرہ تھا ایک ہفتے بعد میرے پاس اصول الشاشی کی جماعت کی نہایت موقت تحریری اور زبانی درخواست پہنچی کہ ہم اصول الشاشی تجھ سے اول سے پڑھنا چاہتے ہیں میں نے کہے دیا مدرسے کا سبق ہے میرا ذاتی نہیں ہے معتمم صاحب حکم دیں گے تو مجھے انکار نہیں چونکہ ایک بڑے مدرس کے یہاں سے منتقل ہو کر آئی تھی اس لیے بازابطہ تحریر درخواست کی تو لوگوں نے حمد نہ کی البتہ خصوصی لوگوں نے زبانی ان سے کہا انہوں نے انکار کر دیا البتہ یہ نفع ضرور ہوا کہ بعض اکابر مدرسین نیز باز طلباء نیز باز منتظمین کو میرے امرد اور کم عمر اور حسین و جمیل ہونے کی وجہ سے مدرسی پر جو اعتراض تھا مگر اکابر کی طرف سے چونکہ تجویز تھی اور علال اعلان اعتراض کا اس زمانے میں دستور نہیں چلا تھا بلخصوص بڑوں کی طرف سے اس لیے محتمیم صاحب کو بھی کچھ سوچ ہو رہا تھا اس لیے اصول الشاشی کی جماعت کی اس درخواست نے محتمیم صاحب کو میری طرف سے مطمئن کر دیا امرد مطلب بغیر گری الک بغیر داڑی والا جو اللہ تعالی ان پڑھنے والوں کو بڑی جزا دے خیر دے امرد جو ہے یہ واحد ہے ہمارے دوستا جمع ہے ایسے لڑھٹی جس کے بھی داڑی نہیں آئی ہو میرا اتدائی تقرر میرے حضرت قدس سرحو کی تجویز سے پندرہ روپیہ تنخواہ پر ہوا تھا اعلی حضرت رائپوری حضرت شاہد الرحیم صاحب رحمت العلی نے فرمایا قرضہ بہت ہے شادی بھی ان قریب ہونے والی ہے کم سے کم تنخواہ پچیس روپے ماہوار ہونی چاہیے اس پر اصرار بھی فرمایا مگر میرے حضرت نے فرمایا کہ مدرسے کی روایات کے یہ بھی خلاف ہے رعایت ہی رعایت ہے اس لیے کہ مولانا منظور احمد صاحب سارنپوری میرے سے پانچ برس پہلے کے مدرس تھے اور اس وقت تنخواہ ترقیات ہو بارہ روپے ماہوار تھی جو میرے تقرر کے ساتھ میری وجہ سے پندرہ روپے ہوئی تھی مولانا مرہوم کا ابتدائی تقرر شوال تیس ہجری میں بلا تنخواہ معین مدرس کے ہوا تھا سن ستا ساٹھ اٹھا ساٹھ میں کراچی میں تھے ہم مولانا مہارشب صاحب بھی ساتھ تھے مولانا یوسف بنوری صاحب کے ہم مہمان تھے تو اُس زمانے میں مولانا یوسف بنوری صاحب تھی تنخواہ جو تھی چار سو روپے تھی بہت سے محتمے اور لوگ اس نے کہا کہ یہ جو ہے تنخواہ ٹم ہے لیکن انہوں نے اپنی تنخواہ نہیں بڑھائی اور استاد ان کی تنخواہ بڑھائی پیدے ہیں میرا تو یہ ایسی ٹوٹن ہے اس پہ تو ہمارا اٹھاپ ٹی ٹی میں مانوٹا خرچہ بھی نہیں چلتا اللہ مجھے دے رہا ہے تو یعنی چار سو روپے سے زیادہ نہیں کر لی مولانا مرحوم کا ابتدائی تقرر شوال تیس ہجری میں بلا تنخواہ معین مدرس کے طور پر ہوا تھا اور شوال بتیس ہجری سے دس روپے مشاہرے پر تنخواہدار ملازم ہوئے تھے اور پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے مدرس دوم تک پہنچے اور ترائیس جماعت الاول اٹسی ہجری بوقت صبح انتقال فرما گئے اور حاجی شاہ میں مدفون ہوئے حاجی شاہ سارنپور میں تبرستان ہے تبرستان کا نام حاجی شاہ ہے جائیں تمام سارنپور مولار علوم وغیرہ تھے طالب علم اور استاد وغیرہ جو وہاں کے مدفون ہے مولانا منظور احمد صاحب کے پاس سبق بھی اس وقت میزان منشاب سے شروع ہو کر قدوری تک پہنچے تھے یہ دونوں چیزیں بھی محترزین اور حاسدین کے لیے موجب تقدر اور گرانی تھی خل مولانا منظور احمد صاحب کو بھی فطرتا خیال تو ضرور ہونا چاہیے تھا مگر انہوں نے اس کا اظہار کبھی نہیں کیا البتہ مجھ سے یہ اصرار کیا کہ میں نے اصول الشاشی اب تک پڑھائی نہیں اور قدوری کئی دفعہ پڑھا چکا ہوں اصول الشاشی تیری بے پڑی ہے قدوری تیری پڑی ہوئی ہے تجھے اس میں آسانی رہے گی میں نے مولانا مرہوم سے کہا بلکل صحیح فرمایا بہت آسانی رہے گی اصول الشاشی میری پڑی ہوئی بھی نہیں لیکن میں محتمیم صاحب سے کہوں کہ آپ اس کو بدل دیجئے یہ دشوار ہے اس لیے کہ محتمیم صاحب شروع ہی میں نالائق فرما دیں گے آپ اگر محتمیم صاحب سے درخواست کر کے تبادلہ کرا لیں تو مجھے کوئی گرانی نہ ہوگی مرہوم کو اس کی حمد اس لیے نہ ہوئی کہ حضرت قدس سر رہو کے دور میں آخر دور تک کسی مدرس کا خود سبق مانگنا انتہائی عیب سمجھا جاتا تھا اور یہ چیز اس کے تکبر کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ یہ اپنے کو بڑا آدمی سمجھتا ہے اس زمانے میں کسی مدرس کو کسی سبق کی خواہش ہوتی اور خواہش تو ہوتی رہتی تھی تو اس کا دستور یہ تھا کہ کوئی مدرس اپنے دوست مدرس کو اس پر آمادہ کر لیتا تھا کہ جب تقسیم اسباق کا وقت آوے اور اس کتاب کا نام بولا جائے تو تو میرا نام تجویز کرا دینا اس لیے مولانا منظور احمد صاحب کی اور بھی حمد نہ ہوئی کہ محتمیم صاحب سے کہیں اور ان کی بعد حضرت کے یہاں پہنچ جائے اب نیچے انہوں نے اپنے کتابیں لکھیے کہ کونوں سے کتابیں اس سال میں میری زیر تدریس رہیں محرم پینتیس ہجری سے شابان پینتیس ہجری تک علم السیغہ علم السیغہ مئت عامل منظوم شرح مئت خلاص نحو امیر نفحت اليمن منیض المسولی اصول الشاشی قال اقول تین سبق مستقل پھر پینتیس ہجری سے شابان چتیس ہجری تک یہ دو تدعوے تھے خلاصہ اور منیاں یہ جو ہے فقہ کے بہت اپتدائی تدعوے یہ جیسے گولستان بستان شروع میں مسجدوں میں لوٹ پڑھتے تھے یہ خلاصہ اور منیاں عام طور پڑھ لی جاتی تھی عام لوٹ جو ہے سکول کے بچے یا ایسی جیسے قیدہ پڑھاتے تھے یا سبارہ پڑھاتے تھے ناظرہ قرآن پڑھاتے تھے یہ خلاصہ اور منیاں اور گولستان بستان یہ پڑی جہدی دی اب سب سے سبتی چھوٹی ہو لی اچھا پھر شاوال 35 حجری سے شابان 34 حجری تک مرقات قدوری شرح تہزیب کافیہ نورالیزاح اصول الشاشی شرح جامعی بحث فعل بحث اسم نصف فرم منتقل ہو گئی عجب العجاب نفحت اليمن اور پھر شوال 36 حجری سے شابان 37 حجری تک مقامات سبع معلقہ قطبی میر کنز قدوری اصول الشاشی یہ سے یہ اصول الشاشی کا بار بار تذکرہ آ رہا ہے اس کی جو مصنف ہے اس کا عجیب قصہ ہے اس کا یہ جو مصنف تھے پہلے جو لاکر کا کھام کرتے تھے لاکر چابیانی چابیاں تالے وغیرہ اس کا کام کرتے تھے ساری عمر اس میں گزار دی تھی تو ایک دن کہتے ہیں کہ آخری جو بڑاپے کی عمر میں اس کو خیال آیا بڑی عمر میں کہ علم حاصل کرنا چاہیے تو مدرس میں انہوں نے داخلہ لیا تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے سال اس ادھر بھی گزار دیا نا کوئی آٹھ دس سال گزار دیا لیکن سبق اس کے دماغ پر نہیں آ رہا تھا مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی بنیادی جملے ہیں نا اس میں ایک جگہ جس طرح ہم شیر میں مصرے مصرہ ایک جگہ دوسری جگہ پر دوسری جگہ فیٹ کر دیا نا تو اس طرح یہ بھی حدیث کے جو راوی ہیں جو مسائلیں ہیں جو کچھ بھی ہیں الفاظ سارے الٹے پلٹے کر دیتے تھے وہ اس کو یاد نہیں آ رہے تھے اور پرانے زمانے میں تو لکائی سے زیادہ یاد کرنے کا ترتیب تھی تو کہتے ہیں کہ آخر کار اتنے میوس ہوئے کہ سب کچھ چھوٹ چھوٹ کر وہ کسی جنگل وغیرہ میں باگ گئے بس ادھر اس نے دیکھا کہ اوپر سے آفشار آ رہی ہے نیچے پانی گر رہا ہے اور جہاں پر وہ پانی گر رہا ہے وہ سارے ادھر پہاڑ تھے تو پتر تھے تو جہاں پر وہ پانی گر رہا تھا اس جگہ پر بہت بڑا پتر تھا اور اس کے اندر سراخ ہوا تھا تو جب اس نے یہ دیکھا تو اپنے آپ سے کہا کہ دیکھو نہ تو یہ علم پانی کی طرح نرم ہے نہ تو یہ علم پانی کی طرح نرم ہے جنہیں بہت کمزور چیزیں اور نہ تو ہمارا دل اس پتر سے زیادہ سخت ہے تو اگر پانی جیسے نرم چیز نے بھی مسلسل گرنے کا عمل کیا تو اتنا ہوا کہ پتر اتنے سخت پتر میں اس نے سراخ کر دیا تو اگر تم توڑی سی محنت اور کر لوگے تو تمہارے دل میں کیسے یہ جگہ نہیں بنائے گی تو کہتے ہیں کہ یہ اس نے دیکھ لیا بس پھر واپس آگئے اور اس کے بعد پھر یہ علم میں اتنی آگئی چڑھے گئے کہ آج اگر دیکھے جس میں باقیدہ امام کے درجے تک پہنچے ہوئے ہیں امام قفل شاشی ان کا نام تھا ہمارے مولانا محمد شرب صاحب پہلے تو سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے اور کافی انہیں اصلاح اور سب کچھ ہوئی تھی لیکن سید صاحب نے کسی کوئی اجازت نہیں دی تھی پھر شاہد دل عزیز صاحب دہلوی دو عجوز سے بیعت ہوئے ہیں سید سلیمان ندوی صاحب نے کسی کو خلاف خلیفہ نہیں بنائے تو مجھے فرمایا کچھ الفاظ تو مجھے یاد نہیں ہے کہ اسی طرح جب یہ چیز سلسل اور بغیر ناگج ہو تو اسی یہ زیٹر جو ہے اس کی مثال جو ہے برما ایٹی سی ہے جیسے لٹلی میں برما وہ چلتا ہے ڈرل مشین تو اسی یہ ہے جو برادہ ہو وہ باہر نکلتا رہتا ہے اور اندر صورہ ہو جاتا ہے تو یہ سے اللہ 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 انشاءاللہ اس سے جیسے وہاں پانی نے سیمٹ میں سراخ کیا ہے انشاءاللہ دل ان سے نرمے یہ زیٹر اپنے وٹ پر یہاں بھی سراخ تم لے جائے سوارلہ